وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا تو اچھا اب ہم جب گئے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ جب آپ کو پتہ ہے جو لوگ کورٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کیس ختم ہوتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے سپریم کورٹ کا دروازہ باہر سے لوک ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا اب اتفاق سے میں اور ایک دو ہمارے اور دوست جو تھے ہم لوگ پہلے پہنچیں اور ہم نے دروازہ لوک کھولا ہمارے سامنے ہم لوک کھولنے کے بعد اندر گئے تو پتہ جلا چیف الیکشن کمیشن اور سیکرٹری پہلے ہی لوک شدہ کمرے میں موجود ہیں اچھا اب یہ کیسے ہوا اب یہ بھی وہی ہوا کہ وہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا بہرحال فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا موجزہ ہو گیا ہم الیکشن کی طرف جاتے جاتے ادھر چلے گے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپریشن ریجیم چینج آپریشن جو ہے یہ مکمل ہو گیا آنسر is no دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن کے ایک دریاہ میں ایک ہنیمون ٹائپ پکچر آئی جس میں نجم شیٹی صاحب اور نواز شریف صاحب لیٹے ہوئے ہیں بوٹ پہ عام طور پر نئی نئی شادی کے بعد اس طرح کی تصویریں آتی ہیں لیکن یہاں پہ تصویر آئی یہ تصویر کوئی ایسی امپورٹنٹ نہیں تھی چلیں آگئی لیکن ایشو کیا ہوا اس کے بعد نجم شیٹی صاحب نے رات کو ایک پروگرام کیا اور اس میں انہوں نے یہ امفیسس کیا اس بات کے اوپر زور دیا کہ ہمیں ایچلی افغانستان میں امریکہ کو فوجی کاروائیوں کے لیے اڈے دینے کی بات کرنی چاہیے اور یہی ہماری امپورٹنس ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات کی صرف یہی امپورٹنس ہے کہ افغانستان میں ہمارا کیا رول ہوگا اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہم یہ اڈے کیوں نہیں دے رہے اس کے بعد حسین حکاری کا ایک ٹویٹ آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اصل میں یہ جو موجودہ اکانومی کا بہران ہے اس کے دو تین لیسن ہیں اور سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ پاکستان کو خود کو سپر پاور سوچنے نہیں چاہیے اور ایک سبسرویٹ ریلیشنشپ اسرائیل اور امریکہ اسرائیل امریکہ اور ہندوستان کے ذات ہمارا ہونا چاہیے یہ غیر سرکاری دونوں سٹیٹمنٹس تھے لیکن اس سے پہلے ہمارے سو کالڈ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بیان دیا اور اس نے کہا کہ ہمیں ہندوستان سے فوری طور کے اوپر اپنے تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے جائیے اور ایکنومک ریلیشنشپ بنانے جائیے اب آپ دیکھئے کہ ایک محول بنایا جا رہا ہے تین چار چیزوں کے اوپر نمبر ایک ہندوستان سے اپنے تعلقات بہتر کرو اسرائیل کو تسلیم کرو اور امریکہ کو افوانستان میں اڈے دینے کے لیے آپ بات چف شروع کریں اب یہ یہ وہ محول ہے جو اس وقت بنایا جا رہا ہے اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے معاشی مشکلات بڑھتی جائیں گے اب جو شخص عمران خان کو بہت زیادہ قریبی جاننا ضروری نہیں ہے اس بات کے لیے اور اس کانکلوین پہ پہنچنے کے لیے کہ یہ ایجنڈہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ اچیو ہو جاتا لہٰذا ایک پورا ریجیم چینج آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا آپ سے کچھ در پہلے ڈوٹ صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ڈونلڈ لو کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی جس میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے وہ اگر پاکستان میں نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوگی تو امریکہ پاکستان کے تعلقات ہوں گے اگر یہ نو کانفیڈنس موو ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہم آپ سے نبر لیں گے بیسیکلی جو نو کانفیڈنس موو تھا اس کا مقصر یہ تھا اب